موسیقی 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 شہر اقتدار میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے لگی لیکن پہلے میئر کی پولس کی کھیچائی کے بجائے وزیر داخلہ کی مدہ سرائی موسیقی اگر مگرمی عابد شیر علی کا ایمان سے معافی مانگنے سے انکار ایسا ہوتا رہے گا تو ایمان کے اندر اور باہر سب کچھ بند کر دیں گے پرشن شاہ بھی شدید غصے میں آگئے موسیقی بابر سلیم شہرام ترقائی اور وزیر تعلیم عاطف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ کاروائی کریں تماشا دیکھنے کے بعد پرویس خٹکی سپیکر سے سفارش موسیقی انداز تخت شریف کی بادشاہت والا بلاول پھر نواز لیگ پر برس پڑے کہتے ہیں افسوس میاں صاحب نے میساق جمہوریت کو بھلا دیا موسیقی آصف زرداری پانچ سال صدر رہے اس سے بڑھ کر میساق جمہوریت پر عمل کیا ہوگا پروید رشید کا بلاول کے بیان پر رد عمل کہتے ہیں وزیر آزم عید کی خوشیاں عمام کے ساتھ منائیں گے بینظیر بھٹو کی ترے سٹوی سال گرہ کارکنوں کی گھڑی خدا بخشامت بختاور اور آصفہ بھٹو کی مزار پر حاضری فاتح خانی کیک بھی کاتا آرمی چیف کی جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال جنرل راہیل شریف کہتے ہیں کامیابی سے آپریشن زربیعز کا آخری مرحلہ مکمل کر رہے ہیں پاکستان تنہائی کا شکار ہے نہ خارجہ پالیسی نہ کام رہی بارڈر مینجمنٹ کے بغیر دشتگردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی موڈی کے دوروں سے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے ستاج عزیز کا قومی سمبلی میں پالیسی بیان دلکوی اور قندیل بلوچ کی ملاقات کے چرچے ہر زبان پر مفتی صاحب ملنے کو بیتاب تھے روزہ بھی نہیں رکھا کہتے تھے نظرِ بد کا سایہ ہے قندیل بلوچ کا دعوی کہتی ہیں ابھی تو محبت کا آغاز ہے مفتی صاحب کیوں در گئے میں نہیں قندیل ملاقات کو بیتاب تھی خود ہی نظرِ بد اور جادو ٹونے کا بتایا وظیفہ مانگا اور عمران خان سے شادی کی خواہش ظاہر کی مفتی عبدالقوی کی وضاحتیں الزمات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہر پیشی پر نیا انداز سابق مشریرِ خزانہ بلوچستان کی عدالت میں دبنگ اینٹریان میگا کرپشن سکینڈل میں تیسری بار چودہ روزہ ریمانڈ آیان علی کا نام ایسیل سے نکال کر دوبارہ کس بنیاد پر ڈالا گیا سپریم کون نے اٹریلی جنرل سے جواب طلب کر لیا کیا موڈلز بہشتگرد ہیں جسٹس عزمت سعید کے ریمانڈ لاہور میں ملتان نور پر مکان کی کچھی چھت اور دیواریں بارش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں گھر کے چار افراد جام بھاک زینت کو بےہوشی کے بعد آگ لگائی گئی ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس بھیج دی گئی لڑکی کی ماں اور بہنوئی کے جسمانی ریمانڈ میں چار روز کی توسیر عبداللہ کی ماں حریمہ سے چودری اقبال کا ایک بیٹا رابطے میں تھا چودری اقبال کی پہلی بیوی حریمہ کو فون پر گالیاں دیتی تھی رزوان کی بیوی سونیا کے انکشاف سے کیس میں پھر نیا موڑ آ گیا کوئر کمانڈر کراچی کی عبدالستار ایدھی سے ملاقات خیریت دریافت کی لیفٹینن جنرل نوید مختار نے گران قدر خدمات کو سراہا نو سال سے ان لوگوں کو بھتے دے رہے ہیں پینتیس پینتیس ہزار روپے یہ بل ہے میرے پاس جو کہ ہم لوگ بھر رہے ہیں ہر مہینے بھر رہے ہیں اور اگر یہ میٹر لگا دیں تو کیا ہم لوگ نہیں بھریں گے بجلی کی عدم فراہمی پر کراچی کے علاقے قلندر آباد کے رہائشیوں نے احتجاجن جوہر چورنگی روڈ بند کر دی کنڈا سسٹم بھی ختم میٹر تو نہ لگے گمنام بل آ گئے وزر اعلا یا وزر اعظم ہیں جو کہ مشیل ہے جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ روڈ پر آتے ہیں بٹی ڈال دی جاتی ہے بہت وقتی دور پر دکھانے کے لیے یہاں بھی روڈ سائی ہے کچھرے کے دھیر جگہ جگہ ٹوٹ پوڈ سیوریچ کے طلاب کراچی میں نیشنل ہائیوے کا ابتدائی سفر کانٹوں سے بھرا گلچن حدیث میں چوبیس گھنٹے گاڑیوں کا رش درزیوں نے کپڑے لینے سے کر دیا ہم خبر کیا ہم اپ ڈیٹ یہ کہ چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کو مکمل ریکی کے بعد اگواہ کیا گیا اگواہ کاروں نے سندھ ہائی کورٹ سے اویس شاہ کا پیچھا شروع کیا پاسپورٹ آفیس فوارہ چوک آواری ٹاور اور پھر میٹرپولٹن ہوتیل تک پیچھا جاری رہا اویس شاہ کا اغواہ اور اس سے مطالق دنیا نیوز نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہیں اسی بارے میں جانتے ہیں دنیا نشکنوائند نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہے نوید کمال بتائیے گا کہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے پیچھا کیا گیا جی بلکل اویس شاہ کو جائے کہاں تاکب کیا گیا کیسے اغوا کر پیچھے لگے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اویس شاہ جوئے دو بج کے آٹھ منٹ پر جوئے سندھ ہائی کورٹ بلڈنگ سے باہر نکلے اور دو بج کے آٹھ منٹ پر جوئے پاسپورٹ آفیس پہنچے جس کے بعد تقریباً دو بج کے دس منٹ پر قریب ہی فوارہ چوک گورنر اوز کے قریب ہے جو وہاں پہنچے اور یہاں سے وہ کلپٹن کی طرف روانہ ہوگا ہے جس کے لئے انہیں آواری چاور سے گزرنا تھا میٹرو پول سے گزرنا تھا میٹرو پول پر وہ تقریباً دو بج کے بارہ منٹ پر پہنچے اغوا کروں کی گاڑی جو ہے سرکاری نمبر پلیٹ والی جو پیچھے دیکھی جا سکتی ہے اس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے ریڈ ایرو بناواس کے اوپر اس کو واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اویش شاہ کی گاڑی کا جو ہے تاکوب کر رہی ہے اس کے بعد جو ہے یہ کلپٹن مارے روٹ پہ مکمل طور پر پیچھے رہے ہیں تاکوب کرتے رہے ہیں اور بل آخر دو بج کے دیس منٹ پر جو ہے اویش شاہ کلپٹن میں جو ہے مارٹ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے شاپنگ کی ٹائی لگا رکھی ہے سفیترز کی جو ہے شیٹ پہن رکھی انہوں نے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں یہ گاڑی جو ہے مارٹ تک ان کو ان کا پیچھے کرتی رہی اور جیسے وہ مارٹ سے باہر نکرے ان کو جو ہے اغوا کی اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے ٹھیک ہے اویش شاہ نمائندہ دنیا نیوز نویت کمال اویش شاہ سے مطالق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لیکن سوال اپنی جگہ کھڑا ہے کہ زمین نکل گئی آسمان کھا گیا چوبیس گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے اویش شاہ کا سراخ نہ مل سکا ملزموں کی گاڑی شہید ملر روڈ تک تو دیکھی گئی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں پیر بیس جون دوپہر ڈھائی بجے شاون سرکل کلفٹن میں بڑی واردار بیرسٹر اویش شاہ معروف سٹور سے شاپنگ کر کے نکلے گھات لگائے مسلح افراد نے پہلے ڈرائے دھمکایا پھر اسلحے کے زور پر گاڑی میں بٹھا لیا اخواکار کون تھے مغوی کو کہاں لے گئے چاہتے کیا ہے چوبیس گھنٹے سے زائد گزر گئے کچھ معلوم نہ ہو سکا چہرے وازنے نہ ہونے کے باعث خاکے بھی نہیں بن سکے دنیا نیوز کو ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اخواکاروں کی مبینہ گاڑی پنجاب چرنگی کرگی روڈ ایکسپریس وے اور بلوچ کالونی سے گزری اور شہید ملت سگنل سے گاڑی ٹیپو سلطان روڈ پر مڑ گئی پھر کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل سکا اینی شایدین کے مطابق چہرے ڈھام پہ تین ملزم پہلے سے سٹور کے باہر موجود تھے انہوں نے اویز شاہ کو اندر جانے لیا واپسی پر اغوا کر لیا تشدد بھی کیا گیا ذرائع کے مطابق واردات بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ملزموں نے سندھائی کورٹ سے کلیفٹن تک ریکی بھی کی پولیس کی نمبر پرین لگی گاڑی کے شیشے بھی سیاہ رنگ کے تھے اویز شاہ کے ممکنہ اغوا کے بعد شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکبندی کر دی گئی شہر قائد میں داخل ہونے کے کتنے اور کون سے راستے ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں داخل ہونے یا باہر جانے کے لیے تین مرکزی راستے استعمال کیے جاتے ہیں سوپر ہائیوے، نیشنل ہائیوے اور ہب ریور روڈ سوپر ہائیوے سہراب گوٹ سے شروع ہوتی ہے نیشنل ہائیوے ملیر ہالٹ سے شروع ہوتی ہے اور اندرون سندھ چلی جاتی ہے ہب ریور روڈ کراچی شہر کے اندر موچکو کے راکے سے شروع ہوتی ہے اور گڑانی کے رستے بلوچستان میں داخل ہو جاتی ہے کلیفٹن کے علاقے سے اٹھائے گئے اویس علی کو لے کر اس کے اغواکار پہلے شہید ملت روڈ پر نظر آئے اور پھر سی سی ٹی وی پوٹیج میں مشکوک گاڑی ٹیپو سلطان روڈ کی جانب مرتی دکھائی دیتی ہے چھے گھنٹوں میں کلیفٹن سے شروع ہو کر ایک گاڑی نیشنل ہائیوے پر چلتے ہوئے نوابشاہ تک جا سکتی ہے اور سوپر ہائیوے کے ذریعے دادو تک پہنچ سکتی ہے جبکہ ہب ریور روڈ کو استعمال کرتے ہوئے چھے گھنٹے میں آوران تک پہنچا جا سکتا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد رہیے دنیا نیوز کے ساتھ بلوچ کا یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب نے ملاقات کے روز روزہ بھی نہیں رکھا تھا جیہاں بے باق اداوں اور بول بیانات سے خبروں میں رہنے والی کندیل بلوچ ایک بار پھر ایک نئی خبر کے ساتھ سامنے آئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اسے کیوں ڈر گئے ابھی تو محبت کا آغاز ہے پہلے سیلفیاں منظر پر آئیں پھر سوشل میڈیا پر ویڈیو کندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کی ملاقات نے تہلکہ مچا دیا کندیل بلوچ کا اسرار ہے کہ ملاقات مفتی عبدالقوی کی خواہش پر ہوئی مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ ان پر نظر بد کی آثار ہیں مجھے وہ خود بولتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کندیل آپ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ نظر بد کے آثار ہیں میں آپ کی آنکھوں سے آیاں ہوتی ہیں بہت اچھا وظیفہ انہوں نے مجھے دیا ہے آئی مین آئی کارٹ بلیس کہ میں اداکارہ کہتی ہے مفتی صاحب کی خواہش تھی وہ تین چار روز خبروں میں رہیں میری خاطر انہوں نے روزہ بھی نہ رکھا کندیل بلوچ کا کہنا ہے مفتی صاحب باتیں پبلک ہونے پر ناراض ہیں ان سے کہتی ہوں ابھی سے کیوں ڈر گئے ابھی تو محبت کا آغاز ہوا ہے مفتی صاحب کو ابھی سے ڈر گئے مفتی صاحب کو بولے ابھی تو محبت کا آغاز ہے ابھی تو محبت کا انجام ہوگا مفتی صاحب کے مسلسل کالز آرہی ہے مجھے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کی باتیں تھی آپ کو اس طرح سے پبلک میں نہیں بولنا چاہیے تھا قدیل بلوچ نے سیلفیا منظر آپ پر آنے پر کہا تھا کہ مفتی صاحب چاند سے پہلے انہیں دیکھنا چاہتے تھے خیر اجناب اکیسویں صدی ہے اب تو وظیفے بھی فائیو سٹار ہوترل میں ملتے ہیں قدیل کی روشنی اپنی جگہ مگر یہ بات ہے کہ وفتی عبدالکوی ایک بار ہل گئے ہیں کہتے ہیں موڈل خود ملنے آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے مدد بھی مانگی شادی کی پیشکش کا دعویٰ بھی صرف اصرف مزہ کا خیز ہے مفتی عبدالکوی بھی وضاحتیں دینے آگئے دنیا نیوز سے گفتگو میں مفتی عبدالکوی نے کہا کہ ملاقات کے لیے وہ نہیں اداکارہ بیتاب تھی یہ بھی کہا کہ قندیل کا موقف تاکس پر جادو ٹونا ہو گیا ہے کوئی تعویز دیں ایک تو انہوں نے وضیفہ مجھ سے پوچھا کہ رزق حلال کی وہ ساتھ و برکت کے بارے میں تو وہ میں نے ان کو بتایا دوسرا ان کو یہی تھا کہ شاید ان کے اوپر کوئی نظر بد ہے اس کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے وضیفہ پوچھا دو میں نے وضیفہ پتایا گفتگو میں عمران خان کا ذکر بھی آیا مفتی صاحب کہتے ہیں قندیل نے عمران خان سے ملاقات کے لیے مدد مانگی اور شادی کی خواہش ظاہر کی ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو میرے ترمیان میں ان سے شادی کی بات کرنا یہ بھی ایک مسئلہ کا خیزی جملہ ہے مارڈل نے ٹوپی کیسے پہنی مفتی صاحب نے کہانی بھی بتا دی جیسے وقت میں وضو بنانے کے لیے گیا تو واپس آیا تو انہوں نے میری ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو مجھے یہی بات کہی کہ چونکہ میرے سر پہ دوبتہ نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کی ٹوپی پہن لی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حج نہیں آپ اپنے سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہے تو کوئی حج نہیں مفتی عبدالقبی اور قندیل بلوج کی باتوں میں تضاد صحیح لیکن حقیقت یہ ہے دونوں کی ملاقات نے حلچل ضرور مچا دی ہے کوئی گلے پڑا رہا ہے اور کوئی گلے کر رہا ہے وزیر اطلاعات پر ویز رشید کہتے ہیں پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو صرف دو دو سال ہی ملتے تھے میساق جمہوریت کی پابندی کی بدولت تھی پہلی بار پیپلز پارٹی حکومت پانچ سال اقتدار میں رہی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو کہنا تھا کہ نواز شریف عید ملک میں کریں گے چارٹر آف ڈیمکریسی کے اوپر عمل کرنے کی اس سے بڑی ثبوت گواہی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی جماعت پانچ سال تک اس ملک میں حکومت کرتی رہی بولٹن میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد رہیے دنیا نیوز کے ساتھ